اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کھراؤ کیسے بھی ہوں گے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فراز بھٹی تو ناظرین میں آپ سے تھوڑی سے مختصر بات کرنا چاہوں گا واقعہ کربلا کے بارے میں کیونکہ یہ واقعہ ہمارے لئے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے ایک بہت بے مثال واقعہ ہے جو کہ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اسی کو میں چند جملوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں تو ناظرین یوں تو ہر سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اور بارہ مہینوں میں سے ہر ایک مہینے میں تین ہفتے ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا ناظرین ہر ایک ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جو افضلیت کا حامل ہوتا ہے جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے ناظرین یہ دن ہوتا ہے جمعہ تل مبارک کا دن جو کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمام دنوں کا سردار بھی ہے تو ناظرین یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو ناظرین اسی طرح بلکل اسی طرح ہر ایک مہینے کو بھی ایک افضلیت حاصل ہوتی ہے ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے ہر ایک مہینے کو ایک اسلامی مہینے کے طور پر ایک اہمیت حاصل ہوتی ہے یہ چرہ رہا ہے محرم کا مہینہ تو میں محرم کے مہینے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ بھی فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس مہینے کے بھی ایک اپنی فضیلیت ہے ایک اپنی اہمیت بھی ہے ناظرین جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہوا تھا وہ بھی اس مہینے میں ہوا تھا جس میں جو جو ہوا تھا وہ میں آپ سے بیان کروں گا کچھ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں گا کیونکہ یہ واقعہ تو بہت ہی بہت ہی بڑا واقعہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا واقعہ اس کا رکھوں گا تھوڑی سی باتیں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہے نو محرم کا دن ناظرین شاہد یہ ویڈیو دس محرم کو اپلوڈ ہوئی ہو لیکن آج ہے نو محرم کا دن ناظرین میں آپ کو محرم کے دن میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا تو ناظرین ہوتا ہے کچھ ایسا ہے کہ امام حسین مدینہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں امام حسین جو کہ نوازہ رسول ہیں امام حسن کے بھائی جو کہ دو پھول ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا کہ جنت کے دو پھول ہیں تو ناظرین نوازہ رسول مدینہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو جو یزید ہوتا ہے وہ اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اسلام پوری طرح سے دنیا میں ختم ہو جائے اور راج صرف میرا رہے مطلب کفار کا رہے لیکن ایسا تو کبھی ہونے والا تھا نہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں یزید نے اسی بنا پر وہاں کے حاکم تھے مدینے کے مدینے کے حاکم تھے ان سے ذرا ان کی بول چالتی انہوں نے ان سے کہا کہ حسین کو بتاؤ کہ اگر تم نے ہم سے بیعت کی بیعت کیا ہوتا ہے ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی بطلب تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں اس مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے ناظرین اسی طرح انہوں نے امام حسین کو یزید کا جو خط تھا وہ ان کو دیا اور ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور ان کی بیعت کر لو اگر تم ان کی بیعت نہیں کرتے تو تمہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا یہ مدینہ کے حاکم کہہ رہے ہوں اچھا تو ناظرین ہوتا ہی ہوں ہے کہ امام حسین ذرا گمگین ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا میں اسلام کو کیوں چھوڑ سکتا جائر سی بات ہے نواسہ رسول تھے نواسہ رسول وہ رسول جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بنا پہ ہی تو ہماری دنیا بنی ہے تو یزید کے چھوٹے سکھت کے لئے وہ اپنے اسلام چھوڑ دیتے ہیں ایسا تھا ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے بالکل انکار کر دی انہوں نے کہا نہیں اس کو بتا دو جا کے میں اپنا اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑوں گا اسلام کی تنیم کو بقائدہ طور پر جاری رکھوں گا تو ناظرین حاکم جو تھا مدینہ کا بھوزرہ صحابہ وہ کہتا ہے یا یزید نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ اس کو کسی طرح بھی مرنوانا ہے اگر یہ نہ مانے تو اس کو کاؤ مدینہ چھوڑ دیتا جائے اس نے اسی طرح کیا اس نے اسی طرح کیا اس نے امام حسین کو کہا کہ تم اس مدینے میں نہیں رہو گے تمہارا کل تک کا ٹائم ہے کل تک کا وقت ہے تم یہاں سے نکلو تم یہاں سے چلے جاؤ بہنی اور تو یہاں پہ ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے حسین ذرا گمگین ہوئے کہ ان کا دیس تھا نا وہ وہاں پہ وہ پلے بڑھے تھے وہاں پہ وہ زہر سی بارے ایک بچپن گزرا باتا ہوں ان کا ایک مدینہ گمگین ہوتا ہے کیار مجھے تو میرے ابائی بطن سے نکالا جا رہا ہے چلیں خیر اسی طرح انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے ہم کل یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے ہم کل چلے جائیں گے اچھا تو ناظرین ہوتا ہیو ہے کہ وہ ذرا گمگین ہوتے ہیں وہ روزہ رسول پہ جاتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے ایک دن ضرور آپ لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ روزہ رسول کی ضرور یہ سعادت نصیب کی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھا ناظرین روزہ رسول پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا تیرا حسین یہاں سے جا رہا ہے تیرے جو یہاں کی امتی ہیں وہ مجھے یہ رہنے نہیں دیتے میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ تو نے بھی دین کی تعلیم دی تھی تو میں بھی دین کی تعلیم دوں گا چاہے مجھے یہ دلک چھوڑنا پڑے چاہے مجھے یہ ریاست چھوڑنی پڑے میں چھوڑوں گا کیونکہ میں دین کا سپاہ سلار ہوں میں دین کے سپاہ سلار کا سپائی ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ حسین جا رہا ہے تیرا تو اجازت چاہتا ہے تو وہ چل دیئے اور اپنی والدہ کی اپنی والدہ کی قبر سے بھی ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ تیرا حسین جا رہا ہے اسلام کی تعلیم کے لیے جو جو فیصلے میں نے کیے ہیں ان پہ ہمارے جو کفار ہیں وہ پورا رد عمل دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تم ہمارے جو حکم کی ہے پیروی کرو یزید کے حکم کی پیروی کرنا کفار کے ساتھ ملنے کے برابر تھا لیکن حسین ایسا نہیں کر سکتے تھے حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں تو حسین وہاں سے چل دیئے اپنی فوج کو لے کے جو چند سپاہ سلار تھے اہلِ بیت کے ان کے ساتھ وہ چل دیئے وہاں سے انہوں نے وہاں سے بدلہ کے جو ساتھ تھے اہلِ بیت کے انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے انہوں نے کہا ہم جہاں بھی جائیں لیکن ہم یہاں نہیں رہ سکیں گے ہم کہیں چلتے ہیں وہ عرب سہراہ سے پار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم ان کو نہ پیاس لگتی ہے ان کو زہر سی بات ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کو بیاس تو لگتی ہے پانی کی بیاس تو آپ لگے گی سب کو اچھا تو پانی توانا ایک مقام تھا اشراف کا مقام تھا اچھا تو وہاں پہ پانی بہت زیادہ مقدار میں تھا انہوں نے کہا حسین نے کہا سب رکھو یہاں پہ خود بھی پانی پھی ہو اپنے گھروں کو جانوروں کو بھی پانی پھیلاؤں اچھا خود بھی پانی پھی ہے گھروں کو بھی پانی پھیلائے جب سب پانی پھی چکے سب اپنے دوانائی واپس لا چکے ہیں اچھا تو وہاں سے چلنے لگتے ہیں تو وہاں سے جیسے ہی چلنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ایک نظر آتی ہے سامنے ایک مخالف فوج آ رہی ہے سامنے ایک مخالف فوج گھروں کو بھکاتے بھکاتے ہوئے آ رہی ہے اچھا حسین وہیں پہ رک جاتے ہیں کہتے رکو فوج آ رہی ہوتی ہے اور اس فوج میں جو ان کا رہنما ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ یزید نہیں ہر ہر بین یزید یزید کا بیٹا ہر اچھا ہر ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ سامنے خرے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں جانے دے سے اچھا اتنی سے گفتگو میں اس طرح کی گفتگو چلتی میں مختصر آپ کو بتاؤں گا ساری تفصیل بتاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا اچھا تو وہاں سے انہوں نے کہا نہیں جانے دے سے کہتے ہیں اس طرح گفتگو چلتی رہی تو گفتگو چلتی رہی تو گفتگو کے درانا ان کے جو سپاہ سالاتے ہیں جو خالی فوج تھی وہ پانی سے بہت پیاس سے بہت گیر حالت ہو چکی تھی ان کی گیر حالت ہو چکی تھی اور وہ کہاں پڑے تھے کہ کس طرح پانی مل جائے ہمیں پیاسے تھے چیئر سی بات ہے ایک بہت سٹرگل کی ہے آپ نے ارب میں تو بہت سے بہت سے گزر گرمی ہوتی ہے اور آپ کو پانی دور دور تک نہیں ملتا تو یہاں پہ پانی موجود تھا اور یہاں پہ ان کو پیاس لگنے لگی وہ کامپنے لگے کیا اس کی وجہ سے ان کے جانور کی حالت بھی گیر ہو گئی ان کی حالت بھی گیر ہو گئی اچھا تو حسین وہاں سے جا سکتے تھے کیونکہ ان کی حالت تو گیر تھی توانا ہی بلکل ختم ہو چکی تھی کیونکہ ان کی انرجی تو ان کے پاس تھی نہیں اچھا لیکن حسین نے ایسا نہیں کیا امام حسین نے آواز لگائی اعلان کی کہ ان کو پانی پلاو اس لشکن میں ایک ایک بندے کو پانی پلاو اور ایک ایک جانور کو بھی پانی پلاو کوئی بھی ایک جانور یا ایک بندہ یہاں پہ پیاسا نہیں رہا چھے مخالف کی بات کر رہے تھے اچھا سب حران ہوئے کہ امام حسین ہی تو ہمارے مخالف ہیں ان کو ہم کیوں پانی پلاویں امام حسین نے جو میں نے حکم دیا ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں اچھا اس حکم کی تعمیل کی جاتی ہے تو تو ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک بندے کو ہر ایک گھوڑے کو پانی پلا دیا جاتا ہے اچھا جیسے ہی پانی پلا دیا جاتا ہے تو امام حسین وہاں سے اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں اچھا تو وہ جو خود ہوتا ہے وہ جو بدنصیب وہocoan bus وہ ان کے گھوڑے کی لگا ہم پکڑ لیتا ہے سامنے آتا ہے گھوڑے کی لگا ہمroads پکڑ لیتا ہے کہ حسین تم یہاں سے نہیں جا سکتے اس طرح ان کو بتاتا ہے کہ حسین تم یہاں سے نہیں جا سکتے حسین ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جاتے اچھا تو یہاں اگر ہم نہیں جاتے تو آپ ہمیں کا ہمیں گے تو آپ ہمیں گے پر کہتا ہے جئ ہم آپ کو ایک جگہ میں لے کے جائیں گے آپ خود نہیں جائیں گے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ یہ مخالف جنگ کے لئے لے کے جائیں گے گئے کہ وہ ان کو پہلے ہی علم تھا کیونکہ اب نواز شاہی رسول دینا تو ان کو ان کی فوج کو انہوں نے قبضے میں لیا اور ان کو لے گئی کوفہ کی طرف اچھا کوفہ کی طرف جب لے کے جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کربلا کا واقعہ پیش ہوئی جانا ہے کیونکہ وہ تو آگے کی گھنیاں بھی سالی جانتے تھے یہ تو بس امت کو درست دینا تھا انہوں نے اپنے اوپر تکلیف برداشت کر کے امت کو انہوں نے درست دینا تھا کہ میری امت یہ اسلام جو ہے نا یہ ایک زندہ اسلام ہے یہ ایک زندہ مذہب ہے اس کو کوئی بھی ٹھےس نہیں بتا سکا تو فیل وقت وہ چلے گئے وہاں پہ کوفہ میں اچھا کوفہ میں جب وہ جاتے ہیں نا کہتے ہیں کہ میں رہنے کی ہم کہاں رہیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کھیمے لگا دیجئے اپنے اور یہاں پہ رہیے اچھا عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں کہ کھمے لگا دیئے گئے اب وہ عورتوں کوئی ان کے پاس تھیا نہیں کہ وہ وہاں پہ کوئی شفٹ کرجائے وہاں پہ کوئی گھر بغیرہ آکے چلا جائیں لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا چلے کھمے لگا دی کیونکہ رہکستانوں میں یہی کھمی لگا کے آپ رہ سکتے ہیں اور تو آپ کو کوئی جگہ نہیں بتی رہنے کی تو ہاوییور انہوں نے وہاں پہ کھمے لگا اور انہوں نے وہاں پہ اوڑتوں کو رکھا اور انہوں نے کہا کہ اوڑتیں یہاں پہ رہی ہیں یہاں پہ ہم رہی ہیں یہاں پہ مرد رہی ہیں اچھا ٹھیک ہے اس طرح نا اچھا ہے تو ناظرین یہ آگے سے بھی بہت لمبا واقعہ ہو جاتا ہے میں آپ کو تھوہا سے اس کا بتاتا ہوں کہ آٹھ محرم کا دن آتا ہے وہ وہیں پہ رہتے ہیں ایک محرم سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں ساتھ دنوں تک آٹھ محرم کے دن وہاں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے وہاں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے پانی تو ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لئے ایک اچھی زندگی کے لئے پانی تو بہت ضروری ہے اچھا لیکن وہاں پانی بند کر دیا جاتا ہے آٹھ محرم اچھا آٹھ محرم پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے سب پیاسے ہو جاتے ہیں سب پیاسے ہو جاتے ہیں عباس کہتے ہیں یہ ایک بات ہے پانیاں بند کر دیا گئے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ پانی بند کر دیا گئے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید کا حکم ہے کہ یہاں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں اچھا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یزید تو وہی کافر ہے جو ہمیں بیعت کے لیے کہتا تھا لیکن ہم اسے بیعت نہیں کرنا جاتا ٹھیکا انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیکا پیاسی رہتے ہیں ایک آٹھ مرم کے دن وہ سب پیاسے تھے اچھا تو امام حسین کے صاحب زادے تھے اتنے سے چھوٹے سے چند مہینوں کے تھے ٹھیک ہے نام بتا جاتا ہے اسکر علیوں کا اچھا اسکر علی کے جو لب تھے نا پتر کام پتے رہے کہ پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے اچھا تو امام حسین گمجینوں سے جائے ربادم کے والد تھے تو جب بیٹا تکلیف میں ہو تو والد میں تکلیف میں ہوتے ہیں اچھا تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ کہ پھر اس میرے چھوٹے سے ننے سے بچے کو پانی پلا دیجئے میں نہیں پیوں گا میرے بچے کو پانی پلا دیجئے تو وہ آواز آتی ہے کہ حسین تم جھوٹ پوڑے ہو تم نے اپنے لئے پانی مانگنا ہے اگر بچے نے خود پانی مانگنا ہوا تو بچے اپنی زبان سے بولے گا کہ مجھے پانی دیجئے حسین اسکر علی کو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پانی مانگ رہا ہوں تو تم خود اسے پانی مانگ لو میں بلند کرتا ہوں تو انہوں نے ان کو بلند کیا تو اسکر علی کہنے لگے کہ ہے نبی کی امت میں تین دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی پلاو پر ان کو پانی نہیں پلایا گیا پر ان کو پانی نہیں پلایا گیا حالانکہ اس نے کہا تھا کہ جب یہ اپنے مو سے بولے گا تو پانی پلائیں گے لیکن پانی نہیں پلائے گا سامنے دریاں تھا بہت بڑا دریاں پر قبضہ کیا گیا تھا یزیدیوں کا وہاں پانی نہیں پلائیا گیا تو پانی کے بغیر ہی گزارا ہوتا رہا اچھا تو ناظرین نو محرم کا دن آتا ہے ناظرین یہ وہی دن تھا جس دن نبی کی امت نبی کی اہلِ بیعت پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دئیے گئے ناظرین یہ وہی دن تھا جس دن نبی کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دئیے گئے ناظرین یہ وہی دن تھا جس اہلِ بیعت کی عورتوں کی عزتوں کو پمال کر دیا گیا ناظرین یہ وہی دن تھا جس دن امامِ حسن امامِ حسین کی گردن کٹھوا دی گئی ناظرین یہ وہی دن تھا جس دن دریاء کا تھنڈا پانی اسکر علی کے لبوں کو ترستا رہا ناظرین یہ وہی دن تھا جس دن نیزوں پر اہلِ بیعت کے سروں کو لگا دیا گیا ناظرین یہ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جو جزید فوج ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ہم جنگ کے لئے ان کو کہو کہ ہم کل جنگ کریں گے ہم آج بلکہ جنگ کریں گے آج نو مرمکی دن ہم آپ سے جنگ کریں گے تو وہ پیغام پہنچتا ہے حسین علیہ السلام کے پاس کہ حسین آج ہی آپ سے جنگ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں بلکہ جنگ کرنے کا پوچھ رہے ہیں وہ جنگ کرنے کا پوچھ رہے ہیں جنگ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو حسین کہتے ہیں کہ یہ زید کو ہو جا کے کہ ہم بیعت تو تو اسے کرنے نہیں والے لیکن یہ جنگ ہے نا یہ کل کر لی جئے گا کیونکہ آج ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ظرف تھا ان کا کہ سہراں میں پیاسے تھے لیکن تب بھی عبادت کرنے کو وہ رازی تھے وہ کہتے ہیں نہیں میں عبادت کروں گا کیونکہ وہ اسلام کے جو محافظ لوگیں ایسے کریں گے پھر چلیں ٹھیک ہے پھر آگے ہوا ایسا کہ نو محرم کا دن گزرتا ہے آتا ہے دس محرم دس محرم کے دن دس محرم کی دن جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور دس محرم کی دن جنگ کی جازت بھی لے لی گئی تھی امام حسین سے اچھا تو وہاں سامنے دس ہزار کا لشکر ہوتا ہے کافروں کا یزید کی فوج کا یزیدی فوج کا دس لاکھ کا لشکر ہوتا ہے اچھا جو دس لاکھ کا لشکر ہوتا ہے وہ اتنے بے اقل ہوتے ہیں نا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چند سپائی ہیں نا یہ اہلے بیعت کے چند سپائی ہیں ہم دل کو ایسے ایسے چھٹکوں میں ارہا دیں گے ہمارا نام تو صدیوں چلتا رہے گا وہ یہ سوک رہے تھے وہ کم بقتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جن کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہیں جن کا جگرا کرنے جا رہے ہیں وہ اس نبی کی آل میں سے ہیں جن کے کہنے پہ تو اس دنیا کا وقت روک دیا گیا تھا وہ اس نبی کی آل میں سے ہیں جس کے کہنے پہ اس دنیا کو بنا دیا گیا وہ تو اس نبی کی آل میں سے ہیں جس کے کہنے پہ اسمان کو چاند سے سجا دیا گیا ستاروں سے سجا دیا گیا نبی کی آل میں سے ہیں جن کے کہنے پہ خدا نے کہا کہ اگر ان کی پیروی نہیں کی تو میری پیروی بھی نہیں ہوتی یہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں جنابِ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ناظرین ایسے ہی چلتا ہے واقعہ اور دس محرم کو ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے یزیدیوں کا حملہ ہوتا ہے اچھا یزیدیوں کا حملہ ہوتا ہے یہاں سے عباس جو ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں تقدو کرتے ہیں کیونکہ عباس ایک نائی دیتے لے رہے ہوتے ہیں اچھا موسیقا